موسیقی 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 ایسی چکن ایسی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن روست بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے جو میں نے 1 kg کے چکن لیا ہے اور اس کے کافی اس کے بڑے پیس ہیں یہ چکن کے اس طرح سے بڑے پیس اس کے کیا ہے اس میں جو سپائسیز ہم اس میں استعمال کریں گے یہاں میرے پاس آئی ہے آئیل اس میں ہم تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون آئیل ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون سرکا 2 ٹیبل سپون اس میں سویا سوس اور لیسن ادر کی پیسٹ ہے اس میں 1 ٹیبل سپون اس کے اندر جو ہے یہ میرے پاس لیسن کی پیسٹ ہے اور 1 ٹیبل سپون یہ آدھا کی پیسٹ ہے جبکہ یہاں بھنا ہوا زیرہ ہے جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ 3 ٹی سپون میں نے لیا تھا اور اس میں ہم پسا ہوا گرم مسالہ آپ جو ہے یہ 1⁄2 ٹی سپون اسمال کریں گے یہاں پر میرے پاس نمک ہے جو میں نے 1⁄2 ٹی سپون لیا ہے 1⁄2 ٹی سپون اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ہے اس کے علاوہ اس میں تکہ مسالہ ہے جو میں نے کسی بھی اچھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں جو میں نے تین ٹریسپون بھر کے اس کے اندر یہ تکہ مسالہ لیا ہے اور یہاں میرے پاس آرنج یلو فوڈ کلر ہے اگر آپ کے پاس آرنج یلو فوڈ کلر جو ہے وہ آرنج فوڈ کلر یا تندوری فوڈ کلر نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ یلو کلر جو فوڈ کلر ہوتا ہے زندے کا رنگ اس کے اندر آپ تھوڑا سا بہت ہی بہت ہی تھوڑا سا اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ ریڈ کلر مکس کر لیں جو زندے کا ریڈ کلر ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے یہ کلر سیم اس طرح سے بہن جائے گا اس کو میں نے پانی کے اندر جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم آدھی پیالی جو ہے وہ یوگرٹ استعمال کریں گے سرکہ دو ٹیپل سپون ڈال دیں گے سویا ساوس ڈو ٹیپل سپون آئل میں نے اس میں چاہ ٹیپل سپون ڈالا ہے باقی تمام اجزاء اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں پھوٹ کلر آپ اس میں اتنا ڈالیں جتنی آپ کو ضرورت ہو جو آپ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں اتنا آپ اس میں پھوٹ کلر ڈال دیں اب اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تمام مسائلے مکس کر کے اب اس کو میں اوہر نائٹ رکھتوں گے چکن کو میں نے ساری رات کے لیے مرینیٹ کیا تھا اور اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا چونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور اس میں دہی بھی ہے اب ہم اس کی ایسا کرتے ہیں کہ اس کی کوکنگ شروع کرتے ہیں یہاں ہم ایسا کریں گے کہ ایک بطن کے اندر یہ سارا چکن اس میں ڈال دیں گے اس بول کے اندر جو مسائلہ ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اور اس پانی کے ساتھ ہی اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں ہلکی آج پر اس کو پکائیں گے روست کو چیک کر لیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹوں ہو گیا ہے اس کو پکتے ہوئے اور یہ بلکل تیار ہے اس کا جو مسائلہ ہے یہ بھی خوشک ہو گیا ہے آدھے گھنٹے میں یہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکا ہے گل چکا ہے چکن روست بلکل تیار ہے تیس منٹ میں یہ بہت ہی مزیدار روست تیار ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی محط نہیں کرنی پڑتی ہے صرف آپ تمام مسائلہ اس کے اندر اس کو میرینیٹ کریں اس کے بعد آپ اس کو صرف تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اس کو پکا لیں تو یہ بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور ذائقے کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کا کلر آپ دیکھیں کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اس اپنے کلر کی وجہ سے اور اپنے ذائقے کے لحاظ سے بھی یہ بہت مزیدار ہوتا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک اون کو ضرور پریس کریں آل کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے